ہم اس وقت موجود ہیں مٹیہ محل کے اس کانسٹینسی میں جہاں پر جاوید مرزا یہاں کانگریس پارٹی کے پرتیاشی ہے اور اس نے اس کانسٹینسی سے پیشلی بار بھی چناؤ لڑا تھا حالانکہ وہ جیت نہیں پائے تھے اور ان کی ہار بہت ہی کم مارجن سے ہوئی ہے آج وہ ایک بار پھر اس ویدان سبا میں چناؤ لڑ رہے ہیں آج ان کا سواگت بھی کیا گیا ہے مٹیہ محل کانسٹینسی میں مندر کے پاس جاوید صاحب کیا کیا چناؤتی ہیں آپ کے سامنے اور کیا کیا یہاں کے ستھانی مددے ہیں دیکھیں سب سے بڑی چناؤتی جو ہے وہ اس کانسٹینسی کے وکاس کی بات ہے جو وکاس دلی کے اندر شیلہ جکشت کے دور میں ہوا تھا یہاں کی جو نمائنگی لوگ کر رہے تھے وہ انہوں نے یہاں وکاس کرنے کی کبھی بھی آوشکتہ نہیں سمجھے اور میں سمجھتا ہوں کہ دلی کے اندر دل میں چاننی چوک کا ایک حصہ ہونے کے باوجود یہاں بالکل پچھڑا علاقہ سمجھ لی جاؤں کہ ہمارے لوگوں کو جو مولبوت سویدائیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں مل پائی ہیں لیکن جاوی صاحب آپ کا یہاں مقابلہ آپ اپنا پرتی دوندی کس کو مانتے ہیں کس سے مقابلہ مانتے ہیں دیکھیں مقابلہ جو بھی ہے وہ ہمارے دو سامنے دو پارٹی ہیں آپ ہے اور بی جے پی ہے اور دونوں کی ویچاردھاروں سے ہمارا مقابلہ ہے کانگریس اپنی ویچاردھارہ کے لیے اس شیطر میں ہمیشہ مانی جاتی ہے اور یہ شیطر ہمیشہ سے کانگریس کے طریقے سے چلا ہے کانگریس کے لوگوں میں کیا ہے آج آپ دیکھیں سوڑ درم کے طریقے سے سبھی لوگ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو ساتھ لے کے اس علاقے کے اندر پرغطیب ہیں پیشلی بار جو خامیہ رہ گئی تھی آپ کو لگتا ہے وہ اس بار بوری کر لی جائیں گی جو چھوٹا سا مارجن رہا تھا آپ کو امید ہے کہ اس بار اس مارجن کو آپ پک اپ کر پائیں گے اور اپنی جیت کو ستھاپیت کر پائیں گے دیکھیں دوہدار تیرہ میں میں لڑا تھا اس کے بعد دوہدار پندرہ کے الیکشن میں دوسرے لوگ آنکے یہاں پارٹی سے لڑے تھے میرا مارجن بہت کم تھا لیکن اس وقت جو لوگ آئے تھے وعدے کر کے ان کے بعدوں کے اندر لوگوں نے ان لوگ لبانے وعدوں میں آنکے لوگوں نے اپنا بوٹ کو ڈال آتا لیکن آج سب جاگروک ہیں اور سب کو پتا ہے کون کس کے لیے کام کر رہا کانگریس ہمیشہ غریبوں کے لیے اور پچھڑوں کے لیے کام کرتی ہے اس لیے اس سب لوگ ساتھ ہیں شوئی اقبال صاحب جنہوں نے پالا پلٹا اور آپ پارٹی میں چلے گئے آپ سے ان کا سمند میرا کچھ سمیں آپ کی پارٹی میں بھی رہے ان کے اس پالا پلٹنے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتے ہیں کہ وہ یہاں کے پرانے امیدوار ہیں اور ان سے ہی آپ کا سیدھا مقابلہ دیکھیں مقابلے میں تو وہ ہیں ان سے مقابلہ ہی ہو رہا ہے لیکن وہ جس طریقے پالا پلٹتے ہیں سب کو پتا ہے ان کا کوئی صدانت نہیں ہے ان کو صرف ایک طریقے جیت چاہیے جس جیت کے چکل میں وہ آئے لیکن آج جو چھوی ان کی چیتر کے اندر ہے تو لوگ نے ہمیشہ ان کو نکارا ہے پچھلا الیکشن وہ ستہیس ہزار وٹوں سے آ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس مارجن کو ہم بڑھائیں گے اس بار کانگریس پارٹی کے اور آل پرفارمنس کو پوری دلی میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کانگریس دوبارہ کھڑی ہوگی اور دوبارہ طاقت کے ساتھ ہم لوگ اس طاقت میں آئیں گے کہ ہم لوگ گورنمنٹ بنائیں گے اور جو وعدے ہم کانگریس کے ساتھ کانگریس نے کیے ہیں اور وہ ہم اس کو پورا کریں گے تو یہ تھے جاوید مرسا صاحب جن کا یہ کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی اس بار پھر پوری جوش کے ساتھ پورے خروش کے ساتھ دلی میں سرکار بنانی جاری ہے اور جو ہم نے وعدے کیے تھے ہم ان کو پورا کریں گے کیمرائمن رمیش کے ساتھ بلال سبزواری سواراج ایکسپریس دلی